بسم اللہ الرحمن الرحیم یا گنابدو و یا گناستان میرے پاکستانیوں ایک ہمارے جو بزرگ موقع کرتے تھے کہ جب آپ ایک جھوٹ بولتے ہیں اس جھوٹ کو کور اپ کرنے کے لیے آپ کو سو جھوٹ بولنے پڑتے ہیں یعنی آپ جب ایک غلط کام کر لیتے ہیں تو اس غلط کام کو کور کرنے کے لیے آپ کو مسلسل غلط کام کرنے پڑتے ہیں رجیم چینج ہوا ایک آرمی چیف جنرل باجوہ نے فیصلہ کیا کہ جناب عمران خان مجھے پسند نہیں ہے اور اس نے فیصلہ کیا اس کو ہٹانے کا شباز شریف اس کو بہت پسند تھا وہ سمجھ دا تھا شباز شریف بہت بڑا جینئس ہے اور اساگڑار سے بڑا کوئی ایکانومی کا وزٹ کوئی نہیں ہے تو اس کی بھی اکل درہ دیکھ لیں کہ اس نے جب یہ فیصلہ کیا اور اور بھی بجوات تھی جو میں کبھی آپ کو بتاؤں گا کہ صرف یہی نہیں تھی اور بھی بجوات تھی کہ انہوں نے فیصلہ کیا گورنمنٹ گرانے کا لیکن جب گورنمنٹ گرانے دی اور جب پتا چل گیا کہ پبلک نے ریجیکٹ کر دیا ایمپورٹڈ حکومت جب واضح ہو گیا کہ پبلک اس ایک ایمپورٹڈ حکومت کو منظور نہیں کر رہی ٹوٹر کے اندر سارے ریکارڈز ٹوٹ گئے ایمپورٹڈ حکومت نامنظور ایک پاکستانیوں کی آواز ساری جگہ سے آگے کبھی پبلک نکلی نہیں ایسے جس طرح دس تاریخ کو دس اپرل کو پبلک سلگوں پہ نکلی بتانے کے لیے کہ ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے اس چینج کو اس کے بعد بائی الیکشنز ہوئے ان کے اندر واضح ہو گیا جب سنتیس بائی الیکشنز میں سے تیس تاریخ کے انصاف جیت گئی تو یہ سارے جن لوگوں نے کانسپرسی کی تھی اور یہ جو سارے بارہ پارٹیز کی ایمپورٹڈ یہ جو بیٹھ گئے آکے گزبیٹیا ہم ان کو کہیں گے یعنی یوزرپرس کہیں گے انگریجین وہ لوگ جن کی کوئی لیجٹیمسی نہیں ہے جو اوکشن بجائے الیکشنز ہے پیسے خرج کر کے ایک آرمی چیف کے ساتھ مل کے جس نے خفیہ ایجنسی ساتھ ملا کے گورنڈ گرائی ہوئی تھی اور یہ جب ان کو جب پتا چلتا گیا کہ پبلک ان کے ساتھ نہیں ہے ایلیکشن نہ ہو پاکستان اور انہوں نے ایلیکشن سے بھاگنے کی پوری کوشش کی اور کرتے گئے ہر چیز کریں بل ایلیکشن نہ ہو تو اس کے لیے جو انہوں نے قدم اٹھائے میں ابھی پہلے لیٹر سے شروع کرتا ہوں لیکن میں بتاؤں گا کہ انہوں نے ظلم کتنے کیا 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 وہ میں اس کے پر جو آج ہماری ہومن رائٹس کی رپورٹ آئی ہے جو انہوں نے ہماری بائیلیشنز کی اس کے پر وائٹ پیپر جو ہمیں دیا اس کے پر میں بات بھی آنا میں صرف آج آپ کو بتاؤں کہ اس جھوٹ کو اس غلط کام کو کور کرنے کے لیے آئیے ملک کتنی بڑی قیمت اداعت ہے آج اگامی شباز شریف ایک میٹنگ کرتا ہے کیابنٹ کی اور اس کے بعد جب لوگ تراویہاں میں مصروف ہوتے ہیں تو ایک فیصلہ آتا ہے جلدی جلدی سے پارلیمنٹ سے اور پارلیمنٹ کیا ہے جس کی اندر اپوزیشن لیڈر نون لی کا ٹکٹ لینا چاہتا ہے اس کو اپوزیشن لیڈر بنائے ہوئے ایک لوٹے کو وہ بیٹھ کے جلدی سے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جی چیف جسٹس کے اوپر سو اموٹو ایکشن کے اوپر جو بھی انہوں نے فیصلہ کیا دیکھیں میں تو سب سے پہلے کہتا ہوں کہ پاکستان میں جوڈیشن ریفارمز کی ضرورت ہے اور جو ہم اب پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں جو انشاءاللہ جو اس دلدل سے ہم نکلیں گے تو اس میں گووننس ریفارمز بھی ہوگے اور جوڈیشن ریفارمز بھی ہوگے کیونکہ ہمیں جب تک کانٹریکٹ انفورسمنٹ اور جب تک ہم اس ملک کے اندر جلدی سے اپنے جسٹس ڈیلیڈ نہ ہو انصاف کے جتنی جلدی ہم اس ملک میں انصاف دے سکن لوگوں کو ہمارا ملک اتی تیزی سے خوشحالی کی طرف جائے وہ تو ہم سب متفق لیکن میں ان کی نیت کے اوپر شک کر رہا ہوں اور مجھے ہمیشہ شک رہا ہے کیونکہ یہ لوگ کبھی بھی عدلیہ کو آزاد اور مضموطی دیکھنا چاہتے تھے جس نے جس شباز شریف نے آج یہ جلدی جلدی میں فیصلہ کی ہے اور یہ صرف اور صرف عدلیہ کے اوپر سپریم کورٹ کے اوپر پریشر ڈالنے کی بھی اور وہ کیوں کیا ہے کہ یہ الیکشن دی چاہتے تو ساری چیزیں وہی سے شروع ہو رہی ہیں کہ یہ سارے ڈرے ہوں الیکشن سے اس سے بھاگنے کے لیے پریشر پڑھ رہا ہے سپریم کورٹ کے اوپر کہ الیکشن کسی طرح نہ کروا تو لیے میں کیوں ان کی نیت کے اوپر شک کرتا ہوں یہ وہ لوگ تھے یہ شریف خاندان انہوں نے سب سے پہلے انیس سو نوے کے اندر جب پلوٹس کے اوپر ان کو بلایا گیا نواز شریف نے بڑے زیادہ پلوٹس دے دیئے تھے رشوت دیئے دی لوگوں کو پتہ نہیں پیسے اربو روپے کے بنائے تھے میں انیس سو نوے کی بات کر رہا ہوں تو ایک جج نے لاہور ہائی کورٹ نے اس نے ان کے پر نوٹس لے لیا تو تب بھی دوسرے ججز کو ساتھ ملا کے رشوت دے کہ اس جج کو انہوں نے زیرو کر دیا اور ان کو جج وہ پسند ہے اور ان کے ٹیلی فون کانپسیشن ہے کہ جج صاحب جناب بین ازیر کو تین سال نہ سزاو بلکہ پانچ سال یہ وہ ہیں جو کہ ان کی ٹیلی فون کے اوپر ججز ان کے اوپر لائن پہ ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے اوپر حملہ کیا ایک سجاد علی شاہ جیسا ایک اماندار دیانتدار چیف جسٹس کے اس کے سپریم کورٹ پہ حملہ کر کے ان کو وہاں سے پور جان بچا کے بھاگے اور اس کے بعد رفیق تارڈ جو ان کا جس کو انہوں نے صدر بنایا تھا اس نے وہ بریف کیسز لے کے گئے اور انہوں نے کوئٹا بینچ کو خریدا یہ سجاد علی شاہ نے اپنی کتاب میں لکھا اور انہوں نے ریورڈ کروائی تقسیم کیا اور اس طرح ایک سٹنگ چیف جسٹس کو ہٹایا اب ان کی یہ تاریخ ہے اور یہ جج وہ چاہتے ہیں جو کہ ایسے امپائر جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو کبھی نیوٹرلا امپائر کا کانسپ نہیں آئے کیونکہ یہ انہوں نے غلط کام کرنے ہوتے ہیں جو بھی غلط کام کرتا ہے وہ ایک آزاد اور مضبوط اور کریڈبل کریڈبل عدالت کو کبھی نہیں آنے دے گا اور انہوں نے اسی طرح ہمیشہ سارے اداروں کے اوپر اپنے لوگ بٹھائے ان سے غلط کام کروائے آتے ساتھ ہی شباز شریف نے کیا کیا اس نے اپنا ایف آئے کا ہیڈ اپنا چھوٹا بنایا اس نے اس کی سولہ عرب روپے کے کیسز تھے چار اس کے اندر گواہ تھے جو کہ دو مہینے کے اندر سارے ہارٹ اٹیک سے مار گئے جو ڈاکٹر ازوان ایف آئے کا تھا جس نے انویسٹیگیشن کی اس کو ہارٹ اٹیک وہ بھی مار گیا تو وہ سارا ختم کروایا آٹھ عرب روپے کے ان کے منی لانڈر کے کیسز تھے نیب کے اندر اس کے اندر بھی آتے ساتھ ہی پہلے اپنا آدمی رکھوایا اور اپنا جو انہوں نے آدمی نیب کا ہیڈ رکھوایا اس نے بھی آخر میں صدیفہ دے دیا کہ میں نے ان کے لیے کام کرتا ہے یہ غلط کام کرواتے ہیں دونوں اداروں کی کریڈبلیٹی ختم کی نہ ایف آئے کی کوئی کریڈبلیٹی رہ گئی نہ نیب کی وہ اب ایک وہ دو ادارے رہ گئے جو ان کا صرف اور صرف کام تھی پولٹیکل ویکٹمائزیشن مخالفین کے خلاف کیسے کیسز اور ان کے ساروں کے کیسز جو تیس سال سے اس ملک کو لوٹ رہے تھے ان کے کیسز ختم ہو گئے تو انہوں نے جو آج یہ جو ایک عدالت کو پریشرائز سپریم کورٹ کو پریشرائز کرنے کے لیے جیت کر سٹیس ہوں کیا ساری قوم آج جبکہ وہ ہم سب چاہتے ہیں کہ عدالتوں کے در ریفارمز ہو لیکن ان کی نیت کے اوپر آج ساری قوم سمجھ گئی ہے کہ ان کا صرف مقصد ہے الیکشن سے بھاگنا اور ان کی ساری جو چالے ہیں اب چل رہی ہیں اور ان کے ساتھ ہینڈلرز بھی لے ہوئے ہیں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو اپنے آپ کو نیوٹرل کہتے ہیں وہ ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے اور میں اس کے اوپر بھی بات میں آنگا کہ پھر کیسے انتوقع کرتے ہیں کہ جب لوگ تنقید کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں کسی ادارے کی توہین ہوگی تو جب آپ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے جن کو تیس سال سے پاکستانی قوم جان کی ہے جن کی کرپشن کو پر کتابیں لکھی گئی ہیں تو وہ پھر کیسے سمجھتے ہیں کہ لوگ بھی چپ کر کے نیوٹرل ہو جائیں گے اس کے اوپر اب میں دوسری چیز پر آتا ہوں کہ جب آپ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے الیکشن نہیں کروانے تو پھر انہوں نے رہنا کیسے تھا اتدار اس وقت جنرل باجوار نے ان کے ساتھ مل کے جو پاکستان میں ہیومن رائٹس بائیلیشن کی ہیں میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان کی جمہوریت کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں شاید آمروں کے دوران ہو جنرل مشرف کے دور میں جب میں اوپوزیشن میں تھا میں جیل بھی گیا آٹھ دن میں نے کبھی اس طرح کی ظلم نہیں دیکھا تشدد نہیں دیکھا جو جیلوں میں انہوں نے کیا ہے جو یہ جنرل باجوار نے ان کے ساتھ مل کے جیسے ہی ہماری گورنمنٹ گئی اس کے بعد شروع پچیس میں سے شروع ہوا پچیس میں سے انہوں نے تشدد کرنا شروع کیا اور وہ بڑھتا ہی گیا خاص اپنا ایک آدمی لے کے آئی ہے یہاں جو کہ کاؤنٹر ٹیررزم کا ایکسپرٹ تھا جس نے پاکستان کے شہریوں کو ایک فورن ٹیررز کی طرح رکھا ہر قسم کا تشدد کیا سختیاں کی سوشل میڈیا کے اوپر کی جو اس کے پر ابھی میں آؤں گا لیکن ان کا سارا مقصد یہ تھا کہ جس طرح پاکستان کی قوم بھیڑ بکریہ ہیں یعنی ان کو اچھے برے کی طویز ہے انہوں جدر ان کو ڈنڈے ماراؤں گے وہ ادھر چلی جائیں انہوں نے ہر قسم کا ظلم کیا صرف اور صرف ہم ساری قوم کو یہ ایکسپٹ کرنا میں یہ جو انہوں نے چور ہمارے اوپر لاکے بٹھا دی اور جتنا جتنا قوم ان کو کہتی رہے کہ ہم ان کو نہیں مانتے ہم اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے اتنا اتنا انہوں نے ظلم بڑھانا شروع کرتے اور مجھے افسوس یہ ہے کہ جب ایسے لوگ آپ لے آئیں جن کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ انسانوں کو کس طرح انسانوں میں اور جانوروں میں کیا فرق ہے جن کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ انسانوں کو ان کے ذہن ہوتے اور ان کے دل ہوتے ہیں ہارٹس اینڈ مائنڈس اپنے ساتھ ملاک انسانوں کو آپ جیتے ہیں آپ ڈنڈے مار کے تشدد کر کے رات کو لوگوں کو اٹھا لیں ان کو جا کے ننگا کریں ان کو ماریں ان کو ٹوچر کریں اور پھر یہ سوچیں کہ یہ سارے جب سنیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو لوگ سب در کے بیڑ بکلیوں کی طرح لائی میں لگ جائیں گے یہ پالیسی رہی ہے اس لیے ہم نے اپنی ہیومن رائٹس کا جو وائلیشنز ہوئی ہیں اس کا پورا دوسیٹ دیا اس نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا نہ دیکھیں عورتیں نہ چادر اور چار دیواری کی ان کا کوئی فرق تھی نہ کوئی شرم تھی نہ کوئی حیات تھی نہ کوئی غیرت تھی جس طرح کی انہوں نے اس وقت پولٹیکل ورکرز کے ساتھ کیا اور پولٹیکل ورکرز کے ساتھ انگریز کے زمانے میں بھی اگر آپ تاریخ پڑھیں ہماری ازادی کی اور جس میں ازادی کی مومنٹس تھی تو پولٹیکل ورکرز کے خلاف کبھی بھی انگریز کے زمانے میں بھی ایسا ظلم نہیں ہو جو انہوں نے ہمارے ساتھ کی مجھے نوجوانوں نے آکے کہانیاں سنائیں انہوں نے جب ہم جیل بھڑو تحریک وہ پورا مند تحریک تھی ایک پروٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ کوئی اپنے ملک میں تصادم نہیں کرنا چاہتا اور پھر میں یہ بھی کہہ دوں کہ جو پارٹی الیکشنز چاہتی ہے وہ تصادم نہیں چاہتی ہے جو الیکشنز نہیں چاہتے جو الیکشنز سے بھاگتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے انتشار پھلانا یہ جو ملک میں ہو رہا ہے یہ وہ پارٹی نہیں کر رہی جو الیکشنز سے آ رہی ہے میرے سے ہمارے اوپر ہر باری کوئی یہ ایک بدباش انہوں نے انٹیریر منسٹر رکھا ہوئے جس کو یعنی شرم آئے کسی کو کہ اس طرح کے آدمی کو اپنی پارٹی کو رپریزنٹ کروائے کوئی محضب معاشرے کے اندر اس طرح کا آدمی کو آپ اگر بٹا دیں کہ یہ آپ کا انٹیریر منسٹر کا مطلب جو کہ جس نے آپ کی حفاظت کر لی ہے اس طرح کے آدمی کو بٹھا دیں جس کی بیکگراؤنڈ قتل کر رہے ہیں جو ہر ضرم کیا ہے جس آدمی نے اور وہ بیٹھ کے دھمکیاں دے رہا ہے اس کو یہ ہی نہیں پتا کہ ساری دنیا میں اس کے کومنٹس گئے ہیں اور وہ کیا ریفلیکٹ کر رہے ہیں پاکستان کہ ایک ملک کا انٹیریر منسٹر نے اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے اس کو وہاں اوپر بٹھا دی وہ دھمکیاں دیتا ہے اس کو سمجھ ہی نہیں ہے یہ جمہوریت کیا ہے درامے کرتے ہیں کبھی جا کے وہ توپیاں پہن کے کبھی عورت یہ جو آٹا دیا جا رہا ہے ابھی وہاں تصویر کچھا لیے یہ گمکس کیا ہیں اندر سے ظالم ہیں یہ جو سب سے زیادہ پولیس مقابلے میں لوگ مروائے ہیں وہ شباز شریف نے مروائے ہیں اس کے اوپر ہیومن رائٹس کی رپورٹ ہے ستانوے سے ننانوے تک اس نے خود کو نو سا لوگوں کو قتل کروایا عابد باکسر نے ٹی وی کے اوپر آگے کہا کہ میں اس کے حکم پر لوگوں کو قتل کرتا تھا یہ وہ آدمی ہے جو بڑی محصوم سی شکل بنا لیتا ہے اور دوسرا اس کا تو سب کو پتا ہے یہ انٹیرئر منسٹر کو سارے کسی میں فیصلہ پاد میں جا کے پوچھیں ان کی بیکگرانڈ ان کو اوپر بٹھا لی پیچھے سے پوری بیکنگ تھی ان کو جو اپنے آپ کو لوگ نیوچل کہتے ہیں اور انہوں نے اس بات ہر قسم کا ظلم کرنا شروع کرتے ہیں اور جو انہوں نے آدمی رکھا کاؤنٹر ٹیررزم کا اب ان کو سمجھ ہی نہیں ہے سمیلیت سے کیسے دین کرتے ہیں ان کی ٹریننگ ہی نہیں ہے وہ جا کے اوپر رپورٹ دیتے ہیں سر فکر نہ کریں فکر نہ کریں سر میں ابھی تھوڑے اور ڈڑنے لگاؤں گا یہ ٹھیک ہو جائے تھوڑا اور مجھے ظلم کرنے دے میں لائن میں ان کو لگا لوں جس طرح کوئی نہیں ہے یہ انسان ہی نہیں تھے ہمارے سوشل میڈیا کے لڑوں کو اٹھایا جائے ہر روز کچھ سوشل میڈیا جو دیکھتا ہے تحریک انصاف کا سوشل میڈیا اس کو اٹھا لیتے ہیں گھروں میں جاتے ہیں اخواہ کرتے ہیں کوئی بارنٹی ہوتا پکڑتے ہیں ان کو نامعلوم افراد آتے ہیں لین کپڑوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں یہ کون سے کس دنیا کی جمہوریت میں ایسے ہوگا فرانس کے اندر پبلک سرکوٹر نکلی ہوئی ہے پینشنز کے اوپر پروٹیسٹ کر رہی ہے اٹیک کر رہی ہے پولیس کو پیٹرل بوم پھیک رہی ہے مجھے فرانس میں بتائیں کہ ایک آدمی کو پولیس نے رات کو جا کے گھروں سے اٹھایا اگر وہ نہیں ملتے ان کے باپ کو اٹھا لیتے ہیں ان کے بھائیوں کو اٹھا لیتے ہیں کبھی سنیں کہ یہ ہوا ہے کسی ملک میں مجھے بتا دیں جیدہ جمہوریت آئے آپ پولیٹیکل ورکرز کو رات کو اٹھا رہے ہیں ان کے گھر میں وہ نہیں ملتے ان کے رشتہ دار اٹھا لیتے ہیں ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور وہاں کیا کرتے ہیں ان سے تشدد کرتے ہیں ان کے پوچھتے ہیں کہ جی بتائیں عمران خان نے یہ تمہیں بڑکا رہا ہے عمران خان تمہارے سے کروا رہا ہے اتنے بے فکوف ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ سوشل میڈیا کام کیسے کرتا ہے کوئی ان کو پہلے کوئی اپنے اکل والے لوگ اپنے پاس بٹھا لیں خدا کا واسطہ ہے یہ اوپر ڈفر بیٹھے ہوئے ہیں یہ سناولہ جیسے لوگوں کوئی سمجھ نہیں ہیں آپ کم از کم یہ سمجھ تو لیں کہ سوشل میڈیا فنکشن کیسے کرتا ہے جس کے پاس موبائل فون ہے اس کی آواز ہے سوشل میڈیا وہ ہے جو عوام ہیں جو عوام جو عوام کے اندر آواز ہے جو عوام کا نیریٹیو ہے وہ سوشل میڈیا پہ آ جاتا ہے آپ اس کو آپ پندرہ بیس تیس سوشل میڈیا کے لوگوں کو پکڑ لیں گے تو اسے کچھ رک جائے گی بات اور نفرتیں بڑھیں گی آپ کے خلاف اور سوشل میڈیا ہو جائے گا اور یہاں چلے پاکستان میں تو اس کو جنگل کا قانون ہے کوئی فنڈمنٹل رائٹس ہے ہی نہیں جدھر دیکھیں تو آکے ہمارے یہاں لوگ اب کیا کریں لوگ میں ذرا اپنے زمان پاکی بات کرتا لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں کس چیز کا پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ یہاں اخواہ کیا جاتا ہے لوگوں کو یہاں قانون نہیں ہے وہ سارے جمع ہوئے ہیں کہ در ان کو ہے کہ عمران خان کو اخواہ کر کے لے جائیں گے مجھے جو یہاں اٹیک ہوا تھا زمان پاہر پہ وہ قانون کے مطابق نہیں پکڑنے آئے تھے وہ اخواہ کرنے آئے تھے کیونکہ انہوں کے پاس کوئی ویلیڈ ریزن نہیں تھی مجھے یہاں سے ارسٹ کرنے کی قانون واضح تھا میں نے پہلے میں نے 18 کا کہا میں جا رہا ہوں عدالت میں میں پہلے کیوں نہیں جا سکا میں نے بتایا وہاں خوف تھا دہشتگردی کا دو اٹیک ہو چکے ہیں سیکیورٹی نہیں مل سکتی تھی گورنمنٹ نے سیکیورٹی وہ ڈراغ کر لی تھی ایک حملہ ہو چکا ہے جان کے اوپر اللہ نے بچایا ہے پتہ ہے انٹینر منسٹری خود کے رئے دوسرا حملہ ہونے لگا ہے تو اس جگہ کے اوپر جدر آپ سیکیورٹی بھی نہیں دے سکتے تو میں نے کہا اس کو شفٹ کر دے دوسری جگہ تو میں چلا جاتا ہوں مجھے کس چیز کا ڈر ہے میرے اوپر کونسا کیس ہے جو مجھے خوف زداؤں میں عدالت پہ جانے کی جانے کی کیا میں دہشتگرد ہوں چالیس دہشتگردی کے کیسز ہیں آج پتہ چلا کہ اسلام آباد میں میرے اوپر کوئی تیس یا چالیس کیسز کر دی پندرہ کیسز ایک دن میں کیے ہیں کبھی سنائے کسی کے اوپر کسی لیڈر کی پندرہ کیسز ایک ہی دن میں میرے اوپر ایف آئی آر کاٹ دی میں یہاں بیٹھا ہوں لاہور میں مظاہرہ ہوتا ہے اسلام آباد میں تین دہشتگردے کے پرچے کٹ جاتے ہیں میرے وہ بچارہ زل شاہ کوئی یہ ظلم کر کے تشدد کر کے اس کو مارتے ہیں تین سا دو مرڈر کا پرچہ میرے پر کٹ جاتے ہیں اس لیے لوگ یہاں باہر بیٹھے ہیں کسی کو اعتماد نہیں ہے پاہلے یہ جو گورنمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے یہ کوئی کانون کے مطابق تو کچھ چیز کوئی کاری نہیں رہی کونسی چیز کر رہے ہیں کانون کے مطابق یہ تو سارا جنگل کا کانون ہے یہاں تو لوگ خوف زد ہیں کہ یہاں سے اٹھا کے لے گا تو قتل کر دیں گے کیونکہ انہوں نے تو پہلے قتل کرنے کی کوشش کی ہے یہی تو لوگ بیٹھے ہوئے جنہوں نے مجھے پوری پورا ٹرپ کر لیا تھا کہ اللہ نے نام اللہ کا کرم تھا کہ گولیاں نیچے لگیں کیونکہ اس کا ہاتھ لڑکے کا اوپر آگیا جو نوجوان ابتسام جو ہیرو تھا کبھی بھی کوئی کسی کے بندوق کو پبلک میں بھاگ جاتے ہیں لوگ اس سے جا کے اس کو پکڑا اس سے بجائے اوپر گولیاں لگنے کے وہ نیچے لگے بچ کے ہاں تو انہوں نے تو قصد نہیں چھوڑی تھی پھر سیبوٹاج کیا جو ریزلٹ تھا جو جی آئی ٹی کا ریزلٹ تھا وہ انہوں نے آتے ساتھ ہی سیبوٹاج کیا سو جو میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ لوگ آج کیوں یہاں زمان پا کیا باہر بیٹھتے ہیں ان کو کیوں کونفیڈنس نہیں ہے ان کو ہمارے اس ملک کے انصاف کے نظام پر کونفیڈنس ختم ہو چکا ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو کبھی کسی کو اٹھا لیتے ہیں کبھی کسی کو ابھی اب میں انہوں نے کہا جناب میرے اوپر دو پرچے کار دیئے کہ میں وہاں جب جوڈیشنل کامپلیکس میں گیا ہوں انہوں نے کہا جناب بڑے لوگوں کے ساتھ آ گیا دروازہ ٹھول گیا جھوٹ پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ تو کوئی بھی لوگ نہیں تھے کیونکہ انہوں نے ناکے لگا کے سارے لوگوں کو پیچھے رکھ گیا اتنی پولیس اور رینجلز تھے اس دن تو جب تک میں جب پاس پہنچا وہاں تو لوگ ویسے جب سب کو پتا تھا کہ میں وہاں جا رہا ہوں تو لوگ آنا شروع ہو گئے انہوں نے ان کو اشتیال گیا دیئر گیسٹ ہمارے پاس ایویڈنس ہے سارے دیئر گیسٹ قریب جا کے پولیس پتھر مار رہی ہے لوگوں کو اس کے باوجود چالیس منٹ میں باہر کھڑا ہو جاتا ہوں اس کے باہر کھڑا ہو جاتا ہوں جو ڈیشنل کامپلیکس میں اور وہاں اشتیال دیا جاتا ہے لوگوں جو پولیس نے حرکتیں کی اور پیچھے نامعلوم افراد سے جو کروا رہے تھے ان سے پوری کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طرح ٹرپ کر کے عمران حان کو ہوا مروا لیکن میروں پر دہشت کر دی گیا اب میں کل جاتا ہوں اب کل میں جاتا ہوں اسلام آباد میں پھر عدالت میں ہائی کورٹ جاتا ہوں ہائی کورٹ جو در میں آگے نکل ہائی کورٹ میں جاتا ہوں خود کیونکہ وہاں ہم کسی کو نہیں لے کے جاتے ہیں جو لوگ میرے ساتھ تھوڑے بہت آئے تھے وہ وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں اب ساری آپ وہاں صحافی کھڑے تھے ایک الجزیرہ کا صحافی تھا اس کی رپورٹ دے ہمارے ایسے لوگ کھڑے ہوئے ہیں ایک دم نامعلوم افراد شلوار قویز کے اندر ڈنڈے پکڑے ہوئے تحریک انصاف کے کلرز کے ساتھ تاکہ لگے تحریک انصاف کے لوگ اور وہ ان لوگوں کو ڈنڈے مار کے اور پکڑ کے ہمارے لوگوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں اب مجھے بتائیں کیا غلط کام کیا کوئی کچھ بھی نہیں آرام سے کھڑے ہیں اور پھر سے میری بات نہیں مانتے الجزیرہ رپورٹر کی پوری سٹیٹمنٹ ہے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کیا کیا ہے اور صرف پکڑتے نہیں ہیں جب میری گاڑی گزری ہوتی ہے تو جو اس گاڑی کو مار کے ڈنڈوں سے شیشہ توڑ دیتے ہیں آپ بتائیں کیا ہم نے کیا غلط کیا میں پھر سے کہتا ہوں کہ ہاں جو لوگ الیکشن چاہتے ہیں وہ انتشار نہیں چاہتے جو الیکشن نہیں چاہتے یہ لوگ جو یہ نامعلوم افراد اور یہ جو ان کے ساتھ ہو گئے یہ کوئی الیکشن نہیں چاہتے اس کی انتشار چاہتے ہیں اور انہوں نے ہمارے لوگوں کو پکڑ جیلوں میں ڈال دیتے ہیں یہاں زمان پاک میں وہ نامعلوم افراد آتے ہیں کوئی یہاں سے جا رہا ہے کوئی چیزیں لینے کے لیے وہاں سے پکڑ کے ان کو جیل میں ڈال دیتے ہیں اور وہاں جا کے تشدد کرتے ہیں جو لوگوں کو انہوں نے جیلوں میں ڈالا میں وہ نوجوانوں کے ملا تیس چالیچ چھٹکے آئے ہیں جو انہوں نے کہانیاں سنائے ہیں کہ پکڑ پکڑ کے ان کو مارنا ایک ایک کو پکڑ کے مارنا پتہ نہیں ان سے کیا انفرمیشن لے رہے ہیں وہ جو میرا خنسامہ پکڑ کے لے گئے ابھی تاکھ وہ بچارہ صفی ہے اس کو دیکھنے والا آدمی ہے اس کو دیکھنے والا ہے وہ کمزور سا آدمی اس کو پہلے یہاں مارا اس کو وہاں لے گئے اور اسے پوچھ کہہ رہے ہیں عمران خان کھانا کیا کہتا ہے عمران خان کھانا کیا کہتا ہے جب اس کو پکڑ کے لے کے گئے شباز گل کو اسے پوچھیں جی بتائیں عمران خان کھانا کیا کہتا ہے میرے دو نوکروں کو انہوں نے پی رول پر رکھ لیا تھا جب میں پرائیم منسٹر تھا ایجنسیز نے ان کو پی رول پر رکھ لیا تو یہ جو کھانا کیا کھاتا ہے کیا کسی کو شک نہیں پڑے گا کہ آپ کو کیا انٹرسٹل سے کھانے زہر دیرے کا پروگرام ہے کیونکہ یہ جو شباز شریف کے چار لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوا جو گواہ تھے اور ڈاکٹر ازوان کو ساروں کو ہارٹ اٹیک ہوا یہ کیسے ہوا تو یہ کھانا کیا کھاتے ہیں وہ سفیر کو رکھا ہوا ہے کھانا کیا کھاتا ہے عمران خان اس سے معاشرے میں نفرتیں بڑھ رہی ہیں اس سے بلکل یہ نہ سمجھیں کہ لوگ ڈر جائیں گے سوشل میڈیا کی آپ کو سمجھ نہیں ہیں یہ جو بچوں کو پکڑ کے لے گئے اور احوا کر گئے ہیں عظر مشوانی کو اس کا پتہ نہیں ہے پھر حسان نیازی سے جو کیا ہے اس کو کبھی یہاں پکڑ ادھر سے بیل لیتا ہے اس اٹھا کے پھر ایک اور کیس کر دیتے ہیں وہ کیسے بیل لیتا ہے پکڑ کے کوئٹا بھیج دیتے ہیں کوئٹا سے بیل لیتا ہے یہاں آتا ہے اس کو اب کراچی لے گئے ہیں اب کراچی سے پتہ چلتا ہے جی اس کو پشاور لے گئے یہ کون سے معاشرے میں ہوتا ہے مجھے بتائیں کسی جمہوریت میں اور ہماری بتائیں میرے ساڑھے تین سال میں بتائیں کبھی کسی سے ایسے ہوا ہے ان کی تیس تیس سال سے چوریاں تھے نائنٹی فائی پسنٹ کیسز ان کے پرانے تھے ہمارے تو صرف دو دو بڑے کیسز ہوئے تھے شباز شریف کے ایک اس کا سولہ عرب کا پکڑا گیا تھا وہ مقصود چپڑاسی والا جس بچارے کو کیسے مارا ہے اور دوسرا تھا اس کا ٹی ٹی کیس جو یہ پاپڑ والوں کے ذریعے پیسے بنا لے تھے اس کی فیمیتی ہمارا تو اور کوئی کیس ہی نہیں تھا کتنے ہم نے کیسز کیا ان کی کتنے ہم نے ان کو پردہشت گردی کی کیسز کی تو یہ یہ جو ہمارے پر کیسز کر رہے ہیں مجھے بتائیں اس کی کبھی کسی جمہوریت میں کوئی مثال ہے اور مجھے سب سے افسوس کیا ہے کہ ان کے پیچھے پاکستان کے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو یوٹیوب کرتے ہیں اور میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو نظر نہیں آرہا کہ قوم ان کی وجہ سے آپ کے خلاف ہوتی جا رہی ہے کیا نظر نہیں آرہا اور کیا یہ کوئی کنٹرول کر سکتا ہے میرے ٹویٹر کے اوپر تقریباً ایک روڑ کوئی ستر یاسی لاکھ فالور ہیں کیا میں ان کو کنٹرول کرتا ہوں مجھے پتا ہے وہ کون ہے کیا کسی کو سوشل میڈیا کا پتا ہے کہ کون کیا کرتا ہے اگر پرو پی ٹی آئی بھی ہے وہ آزاد لوگ ہیں ان کو کنٹرول نہیں کر سکتا باہر پاکستانی بیٹھے ایک روڑ پاکستانی باہر ہے کیا وہ کنٹرول میں کسی کے تو بجائے یہ کریں کہ ہمیں ڈنڈے مار کے لوگوں کو بیڑ بکریوں کی طرح لائن پر لگانے کے لیے آپ کو چاہیے پوچھیں کیوں تنقید کر رہے ہیں تنقید ہے کہ معاشرے میں جب اب ختم کرتے ہیں معاشرہ مر جاتا ہے معاشرے چلتے ہیں جب ایک معاشرے کے اندر اجازت جمہوریت کا مطلب کیا ہے جمہوریت کے اندر تنقید ہوتی ہے ڈکٹیٹر شپس میں نہیں تنقید ہوتی ڈکٹیٹر شپس کا حال دیکھ لیں جو ڈکٹیٹر شپس فرینکوں نے لے کے آیا سپین میں تو سارا سپین پیچھے رہ گیا سارا ویسٹن یورپ آگے نکل گیا ڈکٹیٹر شپس اگر اتنی اچھی ہوتی ہیں تو آج یہ ساری دنیا کی جمہوریت خوشحال نہ ہوتی کیونکہ وہاں تنقید ہوتی ہے تنقید سے آپ اپنے آپ کو ریفارم کرتے ہیں آپ اپنی اصلاح کرتے ہیں تو بجائے اپنی اصلاح کرنے کے کہ آپ کیا غلط کر رہے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ساری قوم کدھر کھڑی ہو گئے جا کے آپ کو پتہ چل رہا ہے ہر جگہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جو منارے پاکستان میں کیا کیا ہے وہ پولیس سے پوچھیں یہ کیا کر رہے ہیں جہاں پوچھتے ہیں کہتے ہیں پیچھے سے ہمیں حکم آیا تو حکم آیا کہ جناب جلسے کی ہمیں ہم نے اجازت دی عدلیہ کے ذریعے عدلیہ نے اجازت دی تین دن مہلے وہ جلسے کی ساری پریپریشن کرنے کی کبھی پاکستان کی تاریخ میں منارے پاکستان کے جلسے پہ لہور کو باہر سے بھی سین کر دیا اور لہور کو اندر سے بھی سین کر دیا یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے جلسہ فیل کروانے کے لیے جو جو کوششیں کی گئیں یہ تو اب اسی سے ہی آپ کو نظر آ جانا چاہیے کہ اگر آپ نے اتنا زور لگا کے جلسہ فیل کرنے کی کوشش کی تو وہ جو لاکھوں لوگ وہاں پہنچ گئے وہ آپ کو کیا میسیج دینے آئے تھے وہ دینے آئے یہ میسیج آئے کہ جس راستے پہ آپ نکل گئے ہیں اپنی بھی تباہی کر رہے ہیں ملکی بھی تباہی کر رہے ہیں ساتھ خدا کے واسطے آنکے کھولے یہ جس راستے پہ آپ نکل گئے ہیں یہ اس ملک کی تباہی ہے اور اس لیے بجائے یہ ہمارے سوشل میڈیا کے بچوں کو اٹھانا یہ ملکی فیوچر ہے بجائے یہ پولٹیکل ورکر جو کہ اپنے یہ سارا پر ٹائم دیتے ہیں مجھے یہ بتائیں آپ نے سوچا ہے کہ یہ جو ورکرز کو اٹھا کے جیل میں ڈالتے ہیں آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ان کی فیملیز کا کیا بنتا ہے یہ دیلی ورژرز ہیں ان میں سے یہ نظریاتی لوگ ہیں پیسے والے نہیں ہیں یہ ایک جذبے کے جنون کے لیے نکلے ہوئے ہیں آپ ان کو پکڑ گئے دو ہفتے تین ہفتے بند کر دیتے ہیں سوچا ان کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے اور اسے آپ اچیب کیا کر رہے ہیں تو میں اس پہ وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن آپ کر رہے ہیں اور یہ جو سارا ملک کو ان چوروں کو بچانے کے لیے ساری پولیسیز بن رہی ہیں یہ اس ملک میں نفرتیں بھلا رہی ہیں اور یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہم سب کے ہاتھ سے نکل جائے ابھی تک تو ہم جلسہ کرتے ہیں فرومن کر کے واپس آ جاتے ہیں ہر جگہ عمران خان کہتے ہیں کہ ہم نے قانون کے بیچ پر رہنا ہے ہر جگہ میں کہتا ہوں کہ ہم نے کوئی تصادم نہیں کرنا ہر جگہ اپنے لوگوں کو روکتا ہوں جو انہوں نے ظلم کیا لوگوں کو پر جس طرح مارا جس طرح زلے شاہ کا قتل کیا جو غصہ تھا سارا یہاں بار بار کہتا ہے رہا کہ کنٹرول کرو بار بار قرآن کی ان کو بتاتا ہوں میں درس دیتا ہوں لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اسی طرح آپ چلتے رہے یہ آپ کے سب کے ہاتھ سے گیم نکلنے والی ہے یہ ادھر چاہتے پہنچ جائے گی آپ کوئی بھی کنٹرول نہیں کر سکے اور اس لیے میں آخری بات پر آتا ہوں کہ دیکھیں آج پھر ہمیں خبر ہے کہ آٹھ پتہ نہیں تیس چالیس عورتیں زخمی ہوئی ہیں آٹھیں دینے کے اوپر اور اب تک آٹھ عورتیں مر چکے لوگ مر چکے ہیں دیکھیں کوئی کسی کو سمجھ آ رہی ہے کہ ہم لوگوں کے حالات ہیں کیا کلونا کے دوران جب لوگ ڈاؤن ساری دنیا میں لگا اور نچلا تب کا پس کیا ہم نے تب چودہ ہزار روپے دیسٹریبیوٹ کیا کبھی آپ نے اس طرح کا سین دیکھا تھا کس طرح ہم نے ان کی عزت نفس اس کو بچائے ہم نے فاتین کو بلایا سکولز کے اندر پورا من طریقے سے وہ بیٹھیں وہاں بیٹھ کے ان کو پقائدہ ان کے بینک کاؤنٹس ان کے چیکس دیں تاکہ ان کو زلیل نہ ہوں سڑکوں کے اوپر لائنیں میل میل کی لائنیں نہ لگیں یہ اس طرح آٹے کی بوری اٹھاتے ہوتا ہے لقصان نہ ہوں انجریز نہ ہوں زخمی نہ ہوں ہم نے اس کی ایک کوشش کی کہ ان کی عزت بھی محفوظ رہے اور ان کو ضرورت ہے پیسے کی وہ بھی مجھے پہلے تو اس سے نظر آتا ہے کہ ان کو سوائے پبلسٹی کی یہ صرف اور صرف چیپ پبلسٹی کے لیے اس سے زیادہ ان کو کوئی فکر نہیں ہے معاشرے کی دوسری بات یہ کہ کیا ہم اندازہ بڑھا رہے ہیں کہ جس طرح کی گیارہ مہینے میں تباہی مچھی ہے اس ملک کیا ہے یعنی جس طرح کی مہنگائی آئی ہے اس ملک پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسی مہنگائی نہیں اور پھر ساتھ ساتھ بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے انڈسٹری بند ہوتی جا رہی ہے جو آگے حالات ہیں وہ مزید اور بگڑتے جا رہے ہیں آگے آئی ایم ایف کا سمجھوتا ہونے نہیں لگا وہ ہونے اس لیے لگا کہ اگر ان کی کنڈیشنز مانتے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ آگے مہنگائی اتنی زیادہ ہے یہ عوام برداشت نہیں کرے گی کنڈیشنز نہیں مانتے ہیں ملک بیفالٹی طرف جا رہے ہیں دونوں طرف فس گئے جا رہے ہیں اور کیا سب کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس کا ان کے پاس کوئی حالی نہیں ہے کوئی روڈ بیپی نہیں ہے اور یہ مزید جو معاملہ بگڑے گا اور یہ جو لوگوں کے جو ہمارا عام کم از کم دس کروڑ پاکستانی ہیں جن کی اس وقت زندگیاں مشکل میں پڑتی جاری ہیں جو سب سے نچلا طب کا ہے تو کیا اندازہ ہے کہ یہ کیسی گزارا ہوگا آگے کیا ہمارے پاس راستہ کی ایسے نکلنے کا تو میں اس کی آخر میں اپنی ساری قوم کو کہتا ہوں کہ دیکھیں ایسا وقت ہے کہ ہم سب کو اپنی آواز بلا لکھتے ہیں میں کبھی کبھی قوم کو نہیں کہوں گا کہ آپ نے کسی قسم کا تصادم تھا لیکن اس وقت آپ نے اپنی آواز بلان کرنی ہے جو ظلم ہو رہا ہے یہ جو لوگوں کو اٹھا رہے ہیں اس کے لیے میں اپنے وقلہ کو کہتا ہوں کہ اگر وکیلوں کو اٹھا رہے ہیں ان کو کام نہیں کرنے دے رہے ہیں میرے جو وکیل ہیں ان کو پر پریشر ڈالا ہوا ہے اگر وکیل کام نہیں کر سکتے ہیں اور پھر میڈیا کو میں کہہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا یا میڈیا سے جو کیا ہے جو انہوں نے ارشد شریف اور ان سب لوگوں سے کیا ہے اگر میڈیا والے لوگ اپنا کام نہیں کر سکتے ہیں اگر میڈیا ہاؤسز جس طرح بول کو باند کر دیتے ہیں جب ہماری عمران خان کی کبریج دیا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے سوشل میڈیا پہ آ جائے ہیں لیکن آپ میڈیا ہاؤسز کے اوپر یہ جو فریڈوم آف ایکسپریشن کے اوپر کر رہے ہیں کیوں نہیں ہیں کیوں نہیں ہے کہ میڈیا اور جنرلسٹ اس کے اوپر اپنی آواز کیوں نہیں بلاند کر رہے ہیں اور کیوں نہیں کہ یہاں ٹاپ صحافی جو سمجھتے ہیں کہ اس ملکی جمہوریت خطرے میں کیونکہ اگر ازادی رائے ختم ہوگی جمہوریت گئی تو وہ کیوں نہیں آواز بلاند کر رہے ہیں اور میں مقلا کو آخر میں کہتا ہوں کہ کل ایک بہت تقریف سپریم کورٹ بار کے اندر لائز کنونشن اس کے اندر وقلا کو کہہ رہا ہوں کہ پوری طرح اس پر شرکت کریں کیونکہ یہ جو اب جو تقسیم کرنے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کو اس کے لیے پاکستان کے وقلا کو اس وقت سٹینڈ لینا چاہیے کیونکہ آپ کا کام رول آف لاؤ ہے رول آف لاؤ کو امپلیمنٹ کرنا پاکستان کی لیگل کمیونٹی کا کام ہے تو کبھی بھی ہمارا رول آف لاؤ یا ہمارا جو انصاف کا نظام ہے یہ کبھی بھی اتنا زیادہ خطرے میں نہیں جو آج ہے تو میں سب وقلا کو بھی چاہتا ہوں کہ آپ متحد ہوں اور یہ جو اگر بیرسٹر حسان سے کر سکتے ہیں کسی سے بھی کر سکتے ہیں اور اگر سوشل میڈیا کے لڑکوں کو اس طرح اٹھا رہے ہیں وارنٹ کے بغیر نامعلوم لوگ آتے ہیں ان کھا کے لے جاتے ہیں تو کدھر گئی پاکستان کی جنرلسٹ کمیونٹی اور ہیومن رائٹس کو کیوں نہیں ہم جو ہیومن رائٹس کے آج تک آواز بلاند کرتے ہیں کیوں نہیں ان کو یہ نظر آ رہا ہے اور جب تک کہ ہم اس سب ظلم کے خلاف اپنی آواز بلاندی کریں گے بڑھتے جائیں گے اور میں آخر میں پھر اپنے نیوٹرلز کو کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی کوئی سکریکشن کرنے کا ضرورت ہے ابھی بھی راستہ درست کر لیں کیونکہ یہ جو راستہ آپ نے پکڑا ہوا نا کہ خوف کھلانے کا اور درانے کا گھنکانے کا یہ بیک فائر کر رہا ہے اس سے کوئی نہیں ڈر رہا بلکہ لوگوں کے اندر نفرتیں بڑھ رہی ہیں اور یہ حل نہیں ہے حل صرف ایک ہے صاف اور شفاف الیکشن شکریہ